اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورہ نام سورہ نمبر چھے میں آیت نمبر بائیس سے آیت نمبر پائیتالیس تک چوبیس آیتیں ہیں اور جس دن ہم سب کو اکٹھا کریں گے پھر جو لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھاراتے تھے ان سے ہم کہیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک خیال کرتے تھے پھر اس جواب طلبی پر ان کی معذرت یہی ہوگی کہ وہ کہیں گے اللہ ہمارے رب کی قسم ہم مشریک نہیں تھے دیکھیں وہ اپنے آپ پر کیسا جھوٹ گڑھیں گے اور جنہیں وہ جھوٹے معبود بنا لیتے تھے سب وہاں گم ہو جائیں گے اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں جبکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیئے ہیں کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکے اور ان کے کانوں میں بوجھ یعنی بہرہ پن ہے اور اگر وہ ساری نشانیاں دیکھ لے تو بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے حتی کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَإِنْ يُحْلِقُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ اور وہ دوسروں کو اس ہدایت سے روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور رہتے ہیں اور وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ شعور نہیں رکھتے وَلَوْ تَرَا اِذْ وَقِفُوا لَا النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِعَيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے کاش ایک بار ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اپنے رب کی آیات کو ہرگز نہ جھٹ لائیں گے اور ہم مومنوں میں سے ہوں گے بَلْ وَدَا لَهُمَّا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلِ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَانُهُ عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ نہیں بلکہ ان کے وہ کرتوت ظاہر ہو چکے ہوں گے جنہیں وہ پہلے چھپاتے تھے اور اگر انہیں واپس دنیا میں بھیج دیا جائے تو بھی وہی کام کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا اور بے شک وہ جھوٹے ہیں وَقَالُوا إِنْهِا إِلَّا حَيَاتُنَ الدُّنِيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُثِينَ اور وہ کہتے ہیں کہ زندگی تو بس ہماری دنیا ہی کی زندگی ہے اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا وَلَوْ تَرَائِذُ وَقُفُوا لَا رَبِّهِمْ اور اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو وہ فرمائے گا کیا یہ حق نہیں ہے تو وہ کہیں گے کیوں نہیں یہ حق ہے ہمارے رب کی قسم تو اللہ فرمائے گا پھر تم عذاب کا مزا چکھو اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے تھے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلْقَاءِ اللَّهِ حَتَّى اِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّتْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ اَوْزَارَهُمَ لَا ظُهُورِهِمْ عَلَى سَاءَمَا يَذِرُونَ بے شک وہ لوگ خسارے میں ہیں جنہوں نے اللہ سے ملاقات کو جھٹلایا حتیٰ کہ جب ان کے پاس قیامت اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی کوتا ہی ہوئی اور وہ اپنے بوجھ اور دنیا کی زندگی بس کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لئے یقیناً بہتر ہے جو پرہزگاری اختیار کرتے ہیں فر کیا تم اقل نہیں رکھتے اے نبی تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو وہ بات غمگین کرتی ہے جو وہ کہتے ہیں پس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ دراصل یہ ظالم تو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور اے نبی بے شک آپ سے پہلے بہت سے رسول جھٹلائے گئے تو انہوں نے جھٹلائے جانے اور تکلیف دیے جانے پر صبر کیا حتی کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی اور اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں اور یقیناً آپ کے پاس رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں اور اگر ان لوگوں یعنی کافروں کا حق سے مو موڑنا آپ کو ناگوار ہے تو اگر آپ میں یہ طاقت ہے کہ آپ زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی سیڑی ڈھونڈ لیں پھر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لے آئیں تو ایسا کر گزریں اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ہدایت پر جمع کر دیتا چنانچہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں حق و قبول تو صرف وہ کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور جو مردے ہیں اللہ انہیں اٹھائے گا پھر وہ اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے اور انہوں نے کہا کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی کہہ دیجئے بے شک اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ کوئی بڑی نشانی نازل فرمائے لیکن لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے اور زمین پر چلنے والا کوئی جانور اور اپنے دونوں پروں سے اننے والا کوئی پرندہ ایسا نہیں جو تمہاری طرح الگ امت نہ ہو ہم نے کتاب میں کوئی چیز نہیں چھوڑی جس کا ذکر نہ کیا ہو پھر وہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ اندھیروں میں بہرے اور گھونگے ہیں اللہ جسے چاہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہے سیدھے راستے پر لے آتا ہے اے نبی کہہ دیجئے اگر تم پر اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو بتاؤ کیا تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر تم سچے ہو بلکہ تم صرف اسی کو پکارو گے پھر اگر وہ چاہے گا تو وہ تکلیف دور کر دے گا جس کے لئے تم اسے پکارو گے اور تم انہیں بھول جاؤ گے جنہیں تم شریک ٹھاراتے تھے اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے پھر ہم نے ان امتوں کو سختی اور تکلیف کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ آجزی اختیار کریں پھر جب انہیں پر ہمارا عذاب آیا تو انہوں نے آجزی کیوں نہ اختیار کی لیکن اس کے دل سخت ہو گئے اور جو وہ عمل کرتے تھے ان کو شیطان نے ان کے لئے مزین یعنی خوبصورت بنا دیا پھر جب انہوں نے وہ نصیت بھلا دی جو انہیں کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے حتی کہ جب وہ ان چیزوں پر اترانے لگے جو انہیں دی گئی تھی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا پھر وہ نا امید ہو کر رہ گئے پھر اس قوم کی جڑ کار دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا اور تمام تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ نام سورہ نمبر چھے میں آیت نمبر بائیس سے آیت نمبر پائیتالیس تک چوبیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرکوں سے کل قیامت کے دن شرک کے بارے میں بسے پوچھے گا اور یہ کہے گا کہاں ہیں جس کو تم ہمارے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے تو وہاں سب لوگ گم ہو جائیں گے کوئی نہیں آئے گا بڑا بدوقت ہے وہ انسان اس کے بعد یہ تذکرہ ہو رہا ہے اس انسان کا کہ بڑا بدوقت ہے وہ انسان کہ قرآن اس کے پاس موجود ہے اس کے باوجود بھی وہ قرآن سے نہیں سیکھتا کچھ فائدہ حاصل نہیں کرتا اس کے بعد یہ کہا جارہا ہے کہ کل قیامت کے دن لوگ جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو یہ کہیں گے اب مجھے چھٹی مل جاتی دوبارہ دنیا میں آنے کا موقع مل جاتا تو کتنا فائدہ ہوتا اور ہم نیک کام کرنے والوں میں سے ہو جاتے لیکن وہاں افسوس کرنے سے تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا کیونکہ آگ سامنے موجود ہے جو رب سے بگر دیکھے ڈرتا ہے مومن آدمی وہ ہے وہاں دیکھ لینے کے بعد ڈرنا کمال کی بات کیا ہے کمال کی بات یہ ہے کہ بگر دیکھے آدمی ڈرے تو اس کا بڑا فائدہ ہے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نشانیاں نازل ہوئی مشرقین کی طرف وہ لوگ نشانیاں دیکھے اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ کفار لوگ اندھیرے میں ہیں اور یہ بہرے ہیں گونگے ہیں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو ان کا یہ نقصان ہے پھر مشرقین پر حجت قائم کر دی گئی تمام چیزیں آگئی ان کو کہا گیا کہ جی بات مان لو تمہارا اس میں بڑا فائدہ ہے تو ناظرین اکرام یہ خلاصہ مختصر ساتھا اب ذرا سی تفسیر لیتے ہیں آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 26 کے دربیان دیکھئے مشرقوں سے شرق کے بارے میں باز پرس ہوگی اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور کہے گا کہاں ہے کہاں ہے تمہارے شرقہ یعنی جس کو تم نے شریک کر لیا تھا ہمارے ساتھ جس کا تم گمان کرتے دے کہ یہ ہمارے کام آئیں گے کہاں ہیں آج لے آؤ ہمارے سامنے دوسری اور جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ قصص سورہ نمبر 28 آیت نمبر 62 جس دن اللہ ان کو کہے گا کہاں ہے وہ شریک جو تمہارا وعدہ تھا لے آؤ ان شرقہ کو جس کو تم لوگوں نے ہمارے ساتھ شریک کر لیا تھا سامنے تو لے کر آ جاؤ کہاں ہیں وہ لوگ اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں کہا جیسے کہ ایک آیت اور ہے سورہ مومن سورہ نمبر 40 پھر ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے یعنی اللہ کے سوا جس کو معبود تم لوگوں نے سمجھ لیا تھا وہ تو ہم سے جاتے رہے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہیں تھے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے کافروں کو گمراہ کرتا ہے بڑا بدوقت ہے وہ انسان اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے قرآن کریم کے بارے میں یہ قرآن کریم کو سنتا ہے کان لگاتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس پر ایمان نہیں لہ رہا ہے تو اس سے زیادہ بدوقت کون ہو سکتا ہے مثال ہے جیسے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 171 اور جو لوگ کافر ہیں ان کی مثال اس شخص کسی ہے جو کسی ایسی چیز کو آواز دے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہ سنے ان لوگوں کی حالت تو ایسی ہو گئی ہے کہ قرآن کریم کو خود نہیں سنتے ہیں اور اگر سنتے بھی ہیں تو ان پر ایمان نہیں لاتے وہ خود دین اسلام سے رکے ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی روکتے ہیں وَهُمْ يَنْهَوْنَا عَنْهُ وَيَنْأَوْنَا عَنْهُ خود رک جاتے ہیں اور دوسرے کو بھی رکے ہوئے ہیں اس کا معنی یہ ہے خود ہدایت پر نہیں ہے خود ہدایت نہیں چاہتے خود اسلام نہیں چاہتے خود سیدھے راستے پر آنا نہیں چاہتے اور دوسرے لوگ اگر آنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی روک کر رکھے ہوئے آپ دیکھیں ہوں گے بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام کو جاننا چاہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام کو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن دوسرے لوگ ان کو روک کر رکھے ہوئے ہیں جی اسلام کو مت پڑھو اور یہ غلط فہمی ہے اگر وہ لوگ قرآن کریم کو پڑھ لیں اسلام کو پڑھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو پڑھ لیں تو بالکل اپنا دل دے دیں گے تو وہ لوگ قرآن کریم سے لوگوں کو روک رہے ہیں خود بھی رکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو روک رہے ہیں کل قیامت کے دن سخت سزا ان لوگوں کو ملنے والی ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر ستائیسے آیت نمبر تیس کے درمیان ہے جب وہاں وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے جہنم کے آگ کو دیکھ لیں گے تو یہ لوگ کہیں گے ہمیں کیوں نہیں لوٹا دیا جاتا ہم دنیا کے اندر چلے آئیں کاش کیا ایسا ہوتا تو وہاں کاش سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اس لئے دنیا کے اندر تیاری کیجئے اپنے عقل کا استعمال کیجئے تو جو لوگ ادھر ادھر بھٹکے ہوئے ان کے لئے قرآن کریم پیغام دے رہا ہے کہ آؤ قرآن کریم کو پڑھو سمجھو اور قرآن پر ایمان لیاو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی تسلیم کرلو ورنہ کل قیامت کے دن افسوس کرنا ہوگا جہنم کی آگ سامنے موجود ہوگی اور کہا جائے گا کہ جاؤ اس کے اندر تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے عذاب کو دیکھ لیا کاش کہ ہم کو دنیا کے اندر لوٹا دیا جاتا ہے لیکن دنیا میں لوٹنے کی محلت نہیں ملے گی تو وہ کاش سے بچنے کے لیے یہی تیاری کرنی ہے کئی اور آیتوں کے اندر بھی ہے جیسا کہ سجدہ سورہ نمبر بتیس آیت نمبر بارہ اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا ہم نے سن لیا ہمیں لوٹا دے ہم نیک عمل کریں گے بے شک ہم یقین والے ہو گئے اب تو ہم کو یقین ہی آ گیا ہم کو دنیا میں لوٹا دے لیکن محلت نہیں ملے گی چانس ایک ہی مرتبہ ملتا ہے دوبارہ موقع نہیں ملے گا تو دنیا میں جو بھی موقع ملا ہوا ہے دنیا کی بھی تیاری کرنی ہے اور آخرت کی بھی تیاری کرنی ہے مرنے کے بعد کی بھی تیاری دنیا کے اندر ہی رہ کر کرنی ہے اس لئے ذرا اخل کا استعمال کریں پھر اس کے بعد کہا گیا بلکہ وہاں ہر چیز جو چھپی ہوئی تھی دنیا میں وہاں ظاہر ہو جائے گی یعنی کل قیامت کے دن تمام چیزیں ظاہر ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے تم لوگوں نے کفر کیا انکار کیا تکبر کیا غرور کیا دل کے اندر جو چیز رکھی اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر دے گا سب کے سامنے لے آئے گا پھر اسی طرح یہ ہے وہاں وہ لوگ کہیں گے ما کننا مشرقین ہم تو شرک نہیں کرتے تھے ہم انکار نہیں کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر کر کے بتا دے گا پھر اسی طریقے سے قرآن کریم کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو چیز دنیا کے اندر لوگ چھپا کر رکھے ہوئے تھے وہاں اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا یہ لوگ اسلام کے بارے میں دین کے بارے میں قرآن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا چھپا کر رکھے ہوئے ہیں اب یہ چیز ظاہر ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں نے جو چھپا کر رکھا ہے ظاہری طور پر اسلام کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دل کے اندر کفر چھپا رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی وہاں ظاہر کر دے گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کو یقین ہے اسلام کے بارے میں لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ کیا کرتے ہیں تکبر کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں کئی اور آیتوں میں آیا جیسے سورہ نمل سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر چودہ انہوں نے بے انصافی اور غرور کی وجہ سے ان کا عدکار کیا جبکہ ان کے دل مان چکے تھے یعنی تکبر غرور اور گھمن کی وجہ سے حق کا انکار کر دیا جبکہ وہ لوگ جانتے تھے یہ فیرونیوں کے بارے میں ہیں فیرون کی قوم کے بارے میں ہیں وہ لوگ اسلام کو جانتے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بات کو سچا مانتے تھے اس کے باوجود بھی تکبر غرور اور گھمن کی وجہ سے ان لوگوں نے اس کا انکار کر دیا آج بھی بڑے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں اسلام کو لیکن اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں تکبر کی وجہ سے غرور کی وجہ سے تو ان کا بڑا گھاٹا ہے بڑا نقصان ہے آگ کو دیکھ کر وہ لوگ کہیں گے اللہ ہمیں دنیا میں لوٹا دے تو دنیا میں لوٹنے کی محلت نہیں ملے گی لوگوں نے یہ کہا کہ دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے جی نہیں دنیاوی زندگی سب کچھ نہیں ہے دنیاوی زندگی تھوڑا بہت ہے اللہ تعالی نے جو زندگی رکھی ہے چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اسی سال نبے سال سو سال کتنے لوگ زندہ ہیں ساٹھ سے ستر کے درمیان اس امت کی عمر ہوگی پھر اس کے بعد لوگوں کو جانا ہے ہمیشہ وہاں رانا ہے آخرت کی زندگی لوگوں کو وہاں جانا ہے ہمیشہ وہاں رانا ہے تو اس کے لئے تیاری کرنا ہے دنیاوی زندگی ایک دھوکے کا سامان ہے جو دھوکہ کھا گیا وہ نقصان میں ہے لیکن جس نے اپنے عقل کا استعمال کیا وہ بڑے فائدے میں ہیں دنیاوی زندگی کے بارے میں یہ ذکر ہوا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُوا وَلَحْو کہ دنیاوی زندگی کھیل اور تماشا ہے وَلَدْدَارُ الْآخِرَةُ اور آخرت باقی رہنے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی اس لئے ناظرین اقرام ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے وہاں کے لئے کچھ کرنا ہے تو بڑا فائدہ ہے آیت نمبر تیتیس سے چھتیس کے درمیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جارہی ہے قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غم لائق ہوتا ہے جو وہ لوگ کہتے ہیں یعنی ان کی باتوں کی وجہ سے آپ غمگین ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جارہی ہے ایسا نہیں ہے نبیوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے کیا کیا ہے صبر کیا ہے آپ بھی صبر کیجئے سورہ فاطر سورہ نمبر پینتیس آیت نمبر آٹھ فَلَا اَتَّذَهُمُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَات تو آپ ان لوگوں پر افسوس کر کے اپنے آپ کا دم نہ نکال لیں یعنی آپ اپنے آپ کو ایسا نہ کر لیں کہ آپ افسوس کرتے کرتے مر جائیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ افسوس نہ کیجئے آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا آپ کا دم ہی نہ نکل جائے افسوس کرتے کرتے تو ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا پیغام پہنچا دیجئے سورہ شورہ سورہ نمبر چھبیس آیت نمبر تین لَعَلَّكَ بَاقِعُ النَّفْسَكَ اللَّهَ يَكُونُمُ مُؤْمِنِينَ اے نبی آپ اس رنج کی وجہ سے کہ وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے جی نہیں سورہ کہہ سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر چھے یہاں بھی ذکر ہے اے نبی پھر اگر یہ آپ کے اس کلام پر ایمان نہ لائیں جو آپ لے کر آئے ہیں تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے ہیں آپ کا کام ہے پیغام پہنچا دینا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو دعوت کی تڑپ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو جوش تھا جو جذبہ تھا اللہ تعالیٰ نے اسی جذبے کا اظہار کیا ہے تو ناظرین اکرام ایک آدمی آگ میں جل لہا ہے تو آپ اس کو بچانے کے لئے کیا کر رہے ہیں ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تڑپ ہم لوگوں کو رکھنی ہوگی وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے دنیا کی بہترین امت اس لئے ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں سورہ علی مران سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو دس کنتم خیر امت اخریت لنناس نکالے گا بھلائی کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی افسوس تھا کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لارہے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام نبیوں کا کام پیغام پہنچا دینا ہم اور آپ پیغام کانوں تک پہنچا سکتے ہیں دلوں تک اتارنے والا اللہ ہے پھر اس کے بعد یہ کہا گیا یہ رسولوں کو جھٹلایا گیا آپ سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے سب کو جھٹلایا گیا تو ان لوگوں نے صبر کیا ہے تو آپ بھی صبر کیجئے جو وہ لوگ تکلیف دے رہے ہیں آپ صبر کیجئے اس کا بڑا فائدہ ہے اللہ اپنے کلمے کو بدلنے والا نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالی مومن بندوں کے لئے فتح نسرت مدد رکھی ہے اور مومنوں کی وہ مدد کر کے رہے گا یہ چیز اللہ نے لکھ لی ہے کئی آیتوں میں ہیں جیسے سورہ مجادلہ سورہ نمبر اٹھاون آیت نمبر اکیس اللہ نے لکھ رکھا ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب رہیں گے بے شک اللہ طاقت ور زبردست ہے اس کے بعد آیت نمبر سنتیس سے آیت نمبر انتالیس کے درمیان ہے کہ مشرقین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگ رہے ہیں سپیشل نشانی لے کر آئیے کچھ خاص نشانی لے کر آئیے تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نشانی اتار سکتا ہے لیکن اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو نقصان ہوگا نشانیوں میں سے یہ ہے وہ لوگ کہتے تھے لن نؤمن لکا حتی تفجر لنا من الارض ينبوعا او تکون لکا جنت من نخیل وعین بن فتفجر الانہار خلال آہا تفجیرا او تسقط السماک ما زعمت لئینا کس فنو تعتی باللہ والملائکت قبیلا سورہ اسرہ سورہ نمبر سترہ آیت نمبر نبی اس کے اندر یہ ہے ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ عجیب و غریب چیز نہ دکھا دیں یعنی ہمارے لئے زمین سے جو ہے وہ نہر جاری ہو جائے پھر اسی طریقے سے خجور اور انگور کے باغات ہوں آپ کے لئے پھر اسی طریقے سے یہ ہے کہ آپ کا دعویٰ ہے تو آسمان سے چکڑے گرا دیجئے پھر اسی طریقے سے اللہ کے فرشتے آ جائیں جو سامنے نظر آ جائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے کفار اندھیرے میں ہیں بلکل کیونکہ وہ لوگ نہیں مان رہے ہیں آیت نمبر چالیس سے پہتالیس کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجت قائم کر دی ہے وہ نہیں مانتے پھر اللہ تعالیٰ خوشحالی کے ذریعے آزماتا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو پکڑ لیتا ہے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر ہے جل نمبر چار صفحہ نمبر بارہ سو اکانوے میں حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے جس شخص کو اللہ کشادہ رزق دے دے تو اسے چاہیے کہ وہ یہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کی تدبیر ہے اگر وہ یہ کہے کہ میری طرف سے ہے تو بے اقل ہے پھر اسی طریقے سے جس شخص کی روزی اللہ تنگ کر دے تو وہ یہ سمجھے کہ اللہ اسے آزما رہا ہے اگر وہ ایسا نہیں سمجھ رہا ہے تو وہ بے اقل ہے اس کے پاس اقل ہی نہیں اور یہی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزماتا ہے خوشحالی کے ذریعے بدحالی کے ذریعے پھر اس کے بعد پکڑ لیتا ہے اگر لوگ نہیں مانتے تو ناظرین اکرام اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اگر اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے تو ہم صبر کریں اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صابروں میں سے بنائے شاکروں میں سے بنائے آمین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم وصل اللہ علیہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ